موسیقی 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 بلکل اور اگر ٹیم انڈیا دوسرا میچ جیت لیتی ہے تو سال دوہزار بائیس میں ٹونٹی ٹونٹی میں تیسی شنکرہ اپنے نام کرے گی بھارت نے سال اب تک شیلنکہ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز جیتی ہے درشن افریقہ کے خلاف مقابلہ دو دو سے برابر کا رہا تھا تو اس میچ پر سب کی نظر بنی ہوئی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو بھونی شرکمار کی اگر ہم بات کریں تو گیندو کو دونوں طرف سے سونگ کر آنے کے اپنے خنر کے کارورا ایرلین کے بلے بازوں کو پریشان کرنے میں کامیاب بھی رہے ہیں حالانکہ اگر بلے بازی میں آویش خان کی اگر ہم بات کریں تو وہ ڈیتھ آوروں میں اپنے شاکنرو پردرشن نہیں کر سکے ہیں اس میں صدہر کرنا چاہیں گے تو کس طرح سے جو بولنگ رننی تھی ہے اسے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک شروعات کہی جا سکتی ہے اگر بات کریں آویش خان کی بھومنی شور صاحب سے سینئر ہیں اور بھومنی شور نے جس طریقے سے پہلے اوور میں وکٹ لیا کپتان انڈری بل بیرنی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے دواب دوسرا پھر ہاردک پانڈیا خود آ گئے تھے انہوں نے دواب ڈالا دوسرے اوور میں دوسرا وکٹ مل گیا تو یہ لگتار جو وکٹ گرتے گئے ایک سمیتر ایسا تھا کہ لگنا تھا کہ یہ شاید ساتھ ستر رن بنا پائیں گے لیکن جس طریقے سے جو ساجداری وہاں پر نبھائے گئی وہ ساجداری کی اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے چوتھے وکٹ کے لیے ہیری اور لورکن ٹکر کے بیچ میں پتاس رن اور بعد میں ہیری اور ڈاکرل کے بیچ تیس رن تو یہ جو دو چوٹ سوٹی ساجداریاں بنی تھی وہ بھارت کے لیے بہت بڑا تھا ایک سو بیس تک بھی جا سکتا تھا اور اگر ایک سو بیس ہوتا تو دس رن پرتی اوور چاہی تھے آج اس بات پر دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ صحیح ہے کہ پاور پلے چار اوور کا ہوگا چھے کا ہوگا اگر بارش نہیں ہوتے تو چار کا ہو جائے گا تو عمران ملک کو تھوڑا سا زیادہ یوز کرنا ہوگا پچھلی بار تو کیول دو ہی اوور ڈال سکتے تھے اس لیے ایک اوور ڈالا اور ڈیبیو کرنا دیش کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے اوور ملے نہیں ملے آپ دیش کے لیے کھل دیں اب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا عرشدیب سیم کو شامل کیا جائے گا کیا ان کو موقع ملے گا یا راحل ترپاٹھی کو موقع ملے گا روی بشنوی بھی ہیں اب یہ دیکھے کہ اتنے زیادہ بینچ سٹینٹ ہو گئے یہ بھارت کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے سردرد ثابت ہو رہی ہے چین کرتا ہوں کے لیے چین کرتا ہوں کے لیے ٹیم پر بندن کے لیے لیکن یہ ہے کہ ابھی یوہ ہیں اگر بات کیجئے عرشدیب 23 سال کے تو اگر ایسے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو ان کو انبھو ہوگا انٹرنیشنل بینچ کا ایپیل میں بہت اچھا کیا عمران ملک نے بھی کیا اور حرشدیب نے بھی کیا تو یہ جو انبھو ہے دیرے دیرے لے رہے ہیں ان کے موقعیں بہت ملیں گے بہت جلدی بھارتی تیم سے کئی کھلے رہے ہیں باہر جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جیتنے کے لیے جائے گا اور زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سیریز جیتنا اپنی کپتانی میں وہ بھی پہلی بار کپتانی کر رہے ہیں آردک پندیا چاہیں گے کہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں جو لائن اپ ہے اسی کو رہنے دے مجبوری میں چاہے سنجو سیمسن کو شامل کریں لیکن اس سیریز کو جیتنا پہلے لکشے ہوگا بلکل پاور پلے کی بات چل رہی تھی تو بھارتی تیز گیندباز بھونشہ کمار ٹی ٹونٹی کیکٹ میں پاور پلے کے دوران سروادی کی وکٹینے والے گیندباز بن گئے ہیں آرلینڈ کے کپتان اینڈیو بالبرنی کے روپ میں بھوی کا پاور پلے میں چوتی سوہا وکٹ تھا ایسا کر کے انہوں نے ویس ٹنڈیز کے سیمیور بدری اور نیوزیلینڈ کے ٹیم سعودی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کسی بھی میچ میں اگر پاور پلے میں آپ کو دو یا تین وکٹ مل جاتے ہیں سمجھئے دوسری ٹیم کی اوپر آپ نے شکنجا کس لیا وہ کام کرتے ہیں بھونشہ کمار حالانکہ عمران ملک کی جو بات کر رہے تھے ایک سوڑ تالیس کلومیٹر کے رفتار پر انہوں نے گین ڈالی جب ان کو چٹا اور ملا تو دیرے دیرے انبھو ہوگا انبھو سے سیکھیں گے بھونشہ کمار سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جتنے باقی کھلاڑی ہیں چاہے وہ یجو اندر چہل تو بہت انبھوی ہیں اور میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جو انگلین کے سوین ہے جو کہ ان کے سپنر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میری ٹیم میں ہوں تو سب سے پہلے میں ٹیم میں شامل کروں گا یجو اندر چہل کو ویشو اس طریقے کھلاڑی ہیں ڈیو ہوتا ہے جب موسم میں یہاں گیند گیلی ہو جاتی ہے تو بڑے کلاسک طریقے سے اس کا یوز کرتے ہیں تب وہ اور خطرناک ہو جاتے ہیں تو یجو اندر چہل میچ جیتا ہوا تو ٹیم بھومنیشور اور یجو اندر چہل پر بہت نربر کرے گی اور روک نہ ہوگا اگر وہ پہلے بلے بازی کرتے ہیں تو بلکل تو یہ تو بات تھی آج کی میچ کی بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ٹیسٹ فرکٹ میچ ایک جولائی سے برونگم میں کھیلا جانا ہے اور سلامی بلے باز مینگ اگروال کو کپتان روحی شرما کے کور کے طور پر انگلینڈ کے خلاف جو یہ میچ ہے اس میں بھارتی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے مینگ کو ایک جولائی سے شروع رہے ٹیسٹ میں پندس ادسی ٹیم میں جگہ پہلے نہیں ملی تھی اور کیونکہ کورونا سنکرمیت پائے جانے کی کاران روحی شرما اس ٹیسٹ میں کھیلنا سندگد ہے تو دکشن افریقہ کے خلاف سیریز سے پہلے کیل راہول کے چوٹیر ہونے سے اور اب روحی شرما کو کورونا ہونے کے کاران انہیں موقع ملا ہے تو اب حصہ بنے ہیں کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس میچ کو بھاگے نے بہت بڑا ساتھ دیا ہے مینک اگروال کو اور اس موقعے کو ان کو بھنانا ہوگا یہ بات میں کہنا چاہوں گا جیسا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے پاس بہت بینچ سٹینٹ ہے راہول نہیں تھے اس کے بعد روحید کے ساتھ بھی اگر ایسی بات ہوئی تو ترند ان کو بھیجا گیا اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب کوویڈ کے لیے جو کورنٹائن کرنا پڑتا ہے وہ بھی نہیں کرنا پڑے گا ڈائریکٹ ٹیم کے ساتھ جڑ جائیں گے کافی انبوہ بھی ہیں کافی اچھے اوپنر ہیں شبمنگل کے ساتھ وہ اوپن کریں گے اگر ان کو کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے بہت اچھی بات ہے پہلے بھی وہ اوپننگ کر چکے ہیں اور بہت اچھی پاریاں کھیلی ہیں انہوں نے آسٹریلیا اور نویزلینڈ کے کھلا بلکہ نشیط طور پر تو اب میاں کے آنے سے ٹیم میں نشیط طور پر جو ہے ایک مضبوطی آئے گی حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ربت کپتان روحی شرما جو ہے وہ ان کے نا ہونے سے ٹیم میں آپ کیا کچھ دیکھتے ہیں کس طرح کی کمی دیکھیں کوئی کمی نہیں کہی جا سکتا ہے ٹیم میں کافی انبوہی کھلا رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک کپتان نام کے لئے چنا جاتا ہے باقی سب ہی آپس میں صلاح کرتے ہیں میٹنگ ہوتی ہے ہر ایک کپتان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے ہر کوچ کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اب آپ انگلینڈ کو دیکھ لو نیو جیلینڈ کے خلاف جو سیری جیتی ہے کلین سویپ کیا ہے تین شونوں سے ٹیسٹ میچ میں اس میں نئے جو کوچ تھے برینڈم میک کولم ان کا ان کا نظریہ تھا جس طرح سے وہ ٹیم کو لے کے گئے اسی طرح سے نئے کپتان کا نظریہ ہوتا ہے تو روئی شرمہ انبھوی ہے اکتیس فرشے کھلاڑی ہے لیکن ٹیم میں بہت زیادہ سٹینٹ ہے بھارت کی اور ٹیم میں سبھی گیارہ کھلاڑیوں کو یوگدان دینا ہوتا ہے کپتان کیول ٹیم کو سیٹ کرتا ہے فیلڈنگ سیٹ کرتا ہے لیکن کھیلنا کھلاڑیوں کو ہوتا ہے تو یہ ٹیم ورک ہے اگر روحیت بھی نہیں ہے تو اس کے ستانپن میں بہت سے کھلاڑی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا اسٹیلیا میں رشف پانت جیتا کے لے آئے تھے جبکہ ویرات کولی بھی نہیں تھے تو یہ دیکھیں نا کہ کپتان کا ہونا نہ ہونا تھوڑا فرق ضرور ڈالتا ہے لیکن اتنا نہیں کہ ٹیم بلکل نراش ہو جائے بھارت کا پرداشن اچھا رہے گا اگر بھارت اس ٹیسٹ میچ کو جیت لیتا ہے تو تین ایک سے سیری جیت جائے گا پہلے دو ایک سے آگے ہے آئی سی سی ٹونٹی ٹونٹی کیکٹ وشکپ کے طورن تباہ نیوزیلینڈ بھارت کے ساتھ سیمیت عورنک کی شنکھلا کھیلے گا نیوزیلینڈ کیکٹ نے اٹھارہ نومبر کو ویلنگٹن کے سکائی سٹیڈے میں ہونے والے ٹونٹی ٹونٹی انتراشتری میچ کی شروعات کے ساتھ دورے کے کارکم کی گھوشنا کی ہے دونوں ٹیم میں پہلے تین میچوں کی ٹونٹی ٹونٹی سیریز کھیلیں گی دونوں ٹیموں کے بیچ پچیس نومبر سے آکلینڈ کے ایڈن پارک میں تین میچوں کی اوڈی آئی شنکھلا کھیلے جائے گی نیوزیلینڈ اگلے مہینے بانگلہ دیش پاکستان اور شننکہ کے خلاف سفید گیند کی شنکھلا بھی کھیلیں گے اکٹوبر اور اپریل کے بیچ نیوزیلینڈ پانچ الگ الگ ٹیموں کی میزبانی کریں گے تو اب اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد ٹونٹی ٹونٹی ٹکٹو بشکپ کے ترنت بعد اب نیوزیلینڈ کے ساتھ جو لیمٹیڈ اوورز کی جو سیریز ہونے والی ہے اس پر آپ آپ کیا کہیں گے کلوینڈر دیکھیں لیمٹیڈ اوور کی جو سیریز کھیلنے کے لیے نیوزیلینڈ بھارت آئے گا اس سے پہلے وہ کئی دیشوں کا دھورہ کرے گا سب سے کھیلنے کے بعد وہ یہاں پر پہنچے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دو سال کوویڈ کی وجہ سے کرکٹ کے برباد ہوئے ہیں درشک بھی نہیں آ سکتے تھے اب سبھی دیش اپنے اپنے آگے کا پلان کر رہے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ جو وہ بھرپائی ہونی چاہیے جو آرثک تنگی آئے ایوورڈز کے پاس اس کو دور کیا جا سکے زیادہ سے زیادہ بائیلیٹرل سیریز ہو زیادہ زیادہ نئے کلیڈیوں کو موقع ملے تاکہ دونوں ٹیموں کے بھی جو پچیس مومبر سے اوکلین کے ایڈن پارک میں تین میچوں کے ونڈے شرنکلا بھی کھیلی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے نیوزیلینڈ اچھی ٹیم ہے ابھی حالا کی ٹیسٹ میچ ہاری ہے سیریز ہاری ہے لیکن ونڈے میں وہ پوری ٹکر دے گی تو بہت اچھی بہت زیادہ کرکٹ کرکٹ کے علاوہ کومنویلز گیمز بھی ہے ایشن گیمز بھی آگے شیڈول ہو جائیں گے تو یہ بھرپور کھیلوں کی گھتی ویڈیاں اس ورش دیکھنے کو ملے گی جی بلکل تو یہ تو بات تھی نیوزیلینڈ اور بھارت کے ساتھ جو ہونے والے سیمی توورف کی شنکھلا کی ستھ کے تیسے گرینڈ سنایم ویمبرڈنٹ انس ٹونامنٹ میں بروش سنگلز کے پہلے دور کے مقابلے میں ڈیویڈ گوفی اگلے دور میں پہنچ گئے ہیں وہیں ڈینیر اٹمائر کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کل انڈی مارے اور نواغ جوکوویڈ اپنے دوسرے دور کے مقابلے کھیلیں گے انڈی مارے کا مقابلہ جان سنو سے ہوگا پہلے دور میں مارے نے آسٹریلیا کے جیمز ڈیک ورث کو ہر آیا تھا شیش وریتہ پرات جوکوویڈ کا دوسرے دور میں آسٹریلیا کے تھاناسی کو کی ناکس کے ساتھ سامنا ہوگا جوکویڈ نے کون سنو کو پہلے دور میں چھے تین تین چھے چھے تین چھے چار سے شکستی تھی جیت کے ساتھ ہی جوکوویڈ چاروں گرانڈ سلام میں اسی ایسی ادھک میچ جیتنے والے دنیا کے پہلے کھراری بن گئے ہیں جوکوویڈ کے پاس اکیسوہ گرانڈ سلام جیتنے کا موقع ہے ابھی تک سب سے زیادہ بائیس گرانڈ سلام رافر نڈال نے جیتے ہیں روزر فیڈرر اور جوکوویڈ بیس پیس گرانڈ سلام کھتابوں کے ساتھ دوسری نمبر پڑھے ہیں تو اب جو ویمبلڈن پوری طرح سے یہ پرتیوکتہ شروع ہو چکی ہے اور پہلے دور کے مقابلے ابھی اس سمیے بھی بہت سارے مقابلے چل رہے ہیں پہلے دور کے لیکن سٹار کھلانڈیوں پر سب کی نظر رہتی ہے کیا کچھ لگ رہا ہے اس بار کل بہت زیادہ نظر رہی آپ کو یاد ہوگا کل جو میں تھا نوک جوکوویڈ اور کون سون وو جوکویڈ کوریا کے چوبیس سال کے کھلاڑی ان کے رینکنگ بہت دور ہے ایٹی ون ہے لیکن جس طرح سے جوکوویڈ کھیل رہے تھے جیسے ہی سون وو کوئی بھی شوٹ لگاتے تھے درشکوں کا انہیں بھرپور سمرتن ملتا تھا تاکہ وہ کو ایریٹیٹ کر سکیں جوکوویڈ کو جوکوویڈ ایریٹیٹ ہو رہے تھے لیکن پیس اور ڈائریکشن بدلنے میں ماہر ہیں نواب جوکوویڈ ان کے پر کوئی اثر نہیں ہوا یہ بڑے کھلاڑی کے ایک پہچان ہوتی ہے کہ اگر آپ درشک آپ کے اگیسٹ بھی جا رہے ہیں تو ان کا کھیل اور نکھرتا ہے ان کی پتنی جیلینا اور بیٹا سٹیفن ان کو چیئر کر رہے تھے درشک ان کے خلاف ضرور تھے اور ٹک کر دی دوسرا سیٹ جو تین چھے سے جیتا سونگو نے اس کے بعد پھر چھے تین اور چھے چار سے جیت کر آگلے دور میں پہنچے ہیں ریکارڈ تین سو تیہتر سبتہ تک ورڈ نمبر ون رہے کھلاڑی کو اگر درشکوں کا اس طرح کا تھوڑا سا روکھا گیوار ملے تو وہ ان کو اور نکھار کر باہر لاتا ہے کوئی پربھاو نہیں پڑتا ہے جب پرستیتیاں وپرید ہوتی ہیں تو شاید یہی ایک مہان کھلاڑی کی پہچان ہوتی ہے کہ وپرید پرستیتیوں میں بہتر پیدرشن کرنا جو آپ کے اوپر پتھر پہنکتے ہیں نا آپ پتھر واپس مات سینکیوں پتھروں سے آپ مکان بنا لیجی جی بلکل شاید اگر یہ سوچ ہو جائے سب کی تو نشیط طور پر سب کچھ اچھا ہوتا شاید اسی لیے جو کوئی چیک مہان کھلاڑی ہیں اور اس بیچ بہت سارے میچ چل رہے ہیں رونو کا مقابلہ گیرون سے چل رہا ہے بورجوس کا میکڈونال سے چل رہا ہے میرا لیس کا سوک سے چل رہا ہے پوپی رین کا سامنا گاستن سے ہو رہا ہے یمر کا سامنا گارین سے ہو رہا ہے کولر کا سامنا بوزی سے ہو رہا ہے مارٹینیس کا مولکن سے ہو رہا ہے کہیں گمنامی کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن جس طریقے سے یہ سب کھلاری جو ہیں جنہوں نے پردرشن کیا ہے اور جب بھی اس طرح کے گران سلام کی بات ہوتی ہے تو چاہے وہ جوکووچ ہوں چاہے وہ روزر فیڈرر ہوں یا پھر وہ زاکر نڈال ہوں تو سب کی نظریں نہیں پر بنی رہتی ہیں دیکھیں یہ پچھلے بیس سال سے یہ چار ہی کھلاری ہیں جو کی آپس میں بدل بدل کے چیمچن بنے بہت کم نئے لوگ آئے ہیں نئے لوگ آئے ضرور ہیں اور کسی بھی بڑے ٹورنمنٹ میں ہر بار ہمیں ایک اولٹ فیر دیکھنا پڑتا ہے ملتا ہے ایک بڑے کھلاری کوئی ایک انجان سا کھلاری جس کا کوئی نام نہیں ہوتا وہ ہرا کے اس کو بار کر دیتا ہے تو ایسا اس بار بھی ہونے کی سمباب نہ ہے اس لئے سب ہی کھلاری شروعات بہت دھیمے سے کرتے ہیں صدی پہ ہی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ شروعات میں ایسے جھٹکے نہ لگیں محلہ سنگلز کی بات کریں تو اس میں تیسی وریتہ پرابت آنس جویر اور ایلسن زسکی بھی دوسرے دور میں پہنچنے میں کامیاب رہی ہیں امریکہ کی اٹھائیسی وریتہ پرابت زسکی نے سوزن لینڈ کی یلینہ ان البون کو آسانی سے چھے دو چھے چار سے شیخ ازدی ٹونی شاکیز جبیور نے سویڈن کی کالیفائر کھلاڑی مرزم بیورکلونڈ کو ایک طرفہ میچ میں چھے چھے تین سے رہایا اور بھارت کی بات کریں تو محلہ ڈبلز میں کل سانیا مرزا اور چیک گرناج کی لوسی ہڈتیکا کی جوڑی اپنی چنوٹی پیش کرے گی اور سانیا مرزا بھارت کی اکیلی چنوٹی ہیں اس بارے تو محلہ میں یہ اکیلی ہیں اور کافی سالوں سے بھارت کا پرچم لہرہ رہی ہیں تو کم سے کم یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر زیادہ آگے نہیں پہنچ پاتے تو دیش کا پرتی ندھیتو تو ہوتا ہی ہے نئے کھلاڑی اوبرکار آ رہے ہیں اور ہو سکتے ان کھلاڑیوں ہمیں بھوی شکو کی ٹینس اسٹار مل جائے جو کہ اور زیادہ اچھا پردشن کر سکے جے تو یہ تو بات تھے ویمبرڈن کی اولمپک اور وشکپ پدرک ویجیتا ٹیم کا حصہ رہے ہوکی کھلاڑی ورندر سنگھ آج سبح جاراندھر میں نیدھان ہو گیا وہ پچھلے کچھ دنوں سے اسوستہ چل رہے تھے دھیان چند پرسکار ویجیتا ورندر کا جنم سولہ مائی انیس سو ستالیس کو ہوا تھا ورش انیس سو ستر کے دشک میں بھارت کی کئی یادگار جیت کا حصہ رہے ورندر پشتر سال کے تھے مینک میں انیس سو بھتر میں ہوئے اولمپک کھیلوں میں بھارت کی ہاکی ٹیم نے کانس پدک جیتا ورندر نے اس ٹیم میں بطور فارورڈ کھیلا تھا انہوں نے بھارتی ٹیم کو پدک تک پہنچانے میں اہم بھومکہ نبھائی تھی اس کے بعد ورندر انیس سو پشتر میں کوالرمپور میں پڑش ہاکی بشکپ میں سوان پدک جیتنے والی بھارتی ٹیم کا حصہ تھے اس پتشتری ٹورنمنٹ میں بھارت کا اب تک ایک مات سوان پدک ہے بھارت نے تب فائنل میں پاکستان کو دو ایک سہرہ تھا ورندر کی موجودگی والی ٹیم نے 1974-1978 شائع کھیلوں میں بھی رجت پدک جیتا ورندر 1972 میں مونٹریول اولمپک میں بھی بھارتی ٹیم میں شامل تھے ورندر کو 2007 میں پتشتری دھیانچند لائف ٹائم اچیومنٹ پورسکار سے بھی نواز آ گیا تھا بھارتی ہاکی کے اس ستارہ کو سپورٹس کین کی پوری ٹیم کی شدہیں لیں کلویندر ہاکی آپ ہاکی کے لئے جانے جاتے ہیں اور آپ اتنا مہان کھلاڑی اتنے بڑے اچیومنٹ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں کیا یادیں ہیں آپ کی دیکھیں ایک ایسے کھلاڑی تھے کالج کے دنوں میں یہ فورڈ کھیلتے تھے بعد میں انڈیا کے لئے انہوں نے رائٹ ہاف کھیلنا شروع کی ہے زیادہ تر اور اپنے ساتھیوں میں ویڈی کے نکنام سے جانے جاتے تھے اور ہارٹ کی پرابلم تھی پچھلے دس دنوں سے بیمار تھے تو یہ ایک ماتر ایسے کھلاڑی ہیں باقی تین اور ہیں عجیب پال سنگھ برگیڈیر ہرچرن سنگھ اشوک کمار اور وریندر سنگھ جن کے پاس ورڈ کپ کے تینوں پادک ہیں انیس سو اکتر بارسلونے کا کانسے پادک انیس سو تیہتر ایمسٹرڈم کا راجت پادک اور انیس سو پچھتر کالا لنپور کا سوان پادک تو یہ ایسی اپ لبدی حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے اور گیند کو فاورڈ دیتے تھے ان تک پہنچ پانا مشکل ہوتا تھا ان کو روک پانا مشکل ہوتا تھا کسی فاورڈ کو نکلنے میں دیتے تھے گیند چھین کر اور بہترین طریقے سے فاورڈ کو پاس دیا جاتا تھا تو ایسے کھلاری سے سیکھنا چاہیے نئے کھلاریوں کو اگر ان کی کوئی ویڈیو اپ لب دھو اور انہوں نے بہت سیوا کی کئی کھلاری پیدا کیے دھیانچن لائف ٹائم اچیومنٹ آوارڈ بھی ان کو اسی لئے ملا ہے دیپک پونیاں نے کرگستان کے بشکیک میں انڈر ٹونٹی تھی ایشیای کشتی پتیوگتہ میں کانس پدک جیتیا ہے انہوں نے چیاسی کلوگرام فری سٹائل شرنی میں مسکت سیتابالڈی کو ہرائے دیپک پونیاں دوہزار انیس بشکی جمبینشپ میں رجل پدک بجیتا رہے تھے انڈر ٹونٹی تھی پتیوگتہ کے شروعاتی دو راؤن میں پونیاں کوجبیکستان کی عزیز بیک فیضل روڑایو اور کرگستان کی نٹلے کاری بائے اسی ہار کا سامنا کرنا پڑا انڈر ٹونٹی تھی ایشیای کشتی میں بھارت نے دس سن پدک سہید پچیس پدک جیتے ہیں اور شوطان سمیعنمتی نہیں دی رہا کہ ہم کچھ اور کھیل خبروں پر چلچہ کریں کلویندر آپ ہمارے سٹوڈیو میں تمام کھیل خبروں پر وشیشہ کے رائے ساچھا کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنواد اور دھنواد اور نمسکار شوطان سپورٹس کین میں آج کے لیے بسیتا ہے اگر آپ اس کا رکم کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو لوگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ نیوزون ای آی آر ڈوٹ این ڈوٹ این پر کل شام ساتھ بچ کر بیس منٹ پر دوبارہ ملاقات کی وعدے کے ساتھ ازازت دیجئے اپنے ہوسٹ و دوست ستھا سنگو تب تک کے لیے نمسکار شبرا دیں